السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مزدار سے چکن ایگ فرائیڈ رائس دیسی سٹائل میں تو اس کے لئے ہم انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہم نے آدھا کلو چاون لے کر اس کو بھگو دیا ہم نے ایک بڑی شملہ مرشلی ہے یہ دو بڑی ہم نے گاجر لی ہے اپنی حساب سے جو آپ کو جی حساب سے کارٹنا ہو ایسے کارٹ لیں یہ ہم نے ایک بڑا کپ کون کے کون لیے ہیں یہ ہم نے آلیو لیے ہیں ٹن پیک یہ ہماری ہرہ پیاز ہے تقریبا یہ پورا دو بنچ ہے ہمارے یہ ہم نے مٹر لیے ہیں یہ آدھا کپ کے قریب مٹر ہیں یہ ہم نے تین چکن کی بوٹیاں لے کر ان کو بوائل کر کے ریشہ کر لیا تھا یہ ہم نے چکن کیوپس ہے لیکن ہم ایک ادھا ڈالیں گے چکن کیوپس یہ ہمارے مسالے ہیں اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب کالی مرچے لی ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب لال مرچے کھٹی بھی لی ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے ہم نے چکن کیوپس بھی لیا ہے اور نمک بھی لیا ہے تو نمک ہمارا چاول کے بوائلنگ میں جائے گا جب چاول بوائل ہو رہے ہوں گے اور کیوپس جو ہیں ہماری ویجٹیبل میں جائے گا اور سوس میں ہم نے یہ ہم نے جیلو پینو سوس لیا ہے یہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے مزے کا لگتا ہے اور یہ سویا سوس لیا ہے ہم نے اور یہ ہم نے چلی سوس لیا ہے ستیلی پر پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا اس کے اندر دالچینی ڈال دی تھی دالچینی سے چاولوں میں بڑی اچھی خوشبہ آتی ہے اب ہم اس کے اندر اپنے چاول بوائل کرنے ڈالیں گے یہ ہم نے چاول ایڈ کر دیا ہے چاول کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم چکن کیوپس بھی یوز کر رہے ہیں تو ہم نے آدھا کھلو میں ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا ہے یہ ہم نے چار ایدت انڈے لیے ہیں ہم آپ کو انڈے بتانا بھول گئے تھے ایدت انڈے لیے ہیں ان کو اچھے سے کھینڈ لیں گے اور کھینڈے کے بار سے آئل میں انڈے کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اس کو ٹچ نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے کیونکہ ہمیں انڈہ تھوڑا اچھے سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں چاہیے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹچ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم تھوڑا سا آئل پھر ڈالیں گے جس میں ہم نے انڈہ فرائے کر رہا تھا اسی کے اندر ہم آئل ڈال کے یہ چکن کو بھی فرائے کر لیں گے جو ہم نے ریسے کیے تھے فرائے کرتے وقت چلی سوچ بھی آئٹ کر لیں گے اسے چکن میں خواہا فلیور آ جائے گا چکن فرائے ہو گیا ہے چاول بھی ہمارے بوائل ہو گیا ہے چکن کو نکال لیں گے جس پہ ہم نے چکن فرائے کریے اسی کے اندر آئل ڈال کے گاجر بھی آئٹ کر لیں گے اس کو بھی فرائے کریں گے اسی کے اندر ہم ایک چکن کیوب بھی شامل کر لیں گے اور دوسرا چکن جو ہم بعد میں گا لیں گے اور دوسرا جانے کے پاس میں شامل کریں گے اسے کے اندر ہم کرائیں گے ثق dealer اس کے اندر ہم میٹھ میں ا deception یہ ہے کیا ہم نے کان بھی شامل کریں گے 이�ہ will be Ver fun کہ میں نے مطر دی ہے شامل کریں گے خواہر کا دیکھ پھریا ہے اب اس کو اچھے کا فرائے کریں گے تکلیقتاях مکہشابہ ایک زمائے کریں گے کھرا ہم میں بنائے کریں گے پھرامی ہے کہ آپ نے اسے پھرامی پھر کے لئے ریزی ہے اوروں نے اسے پھرد کرنا یا اسے پھرمٹ کی ریزی ہے پھرامی کے لئے مثالی کے لئے پھر جب آپ نے اپنے پھر کرنے کے لئے ایک حمالی کے لئے آپ کی کبھی اور کچھیں کریں ہمیں وہاں میکس ہو رائے ہیں ہیں اب ہم ان کے ہم اند배 اپنے ٹکی لئے خمس کے اٹھا ہے پاکی پر راہ میں اس کا على رائع ہامضہ ملہف گbreatھے اگ ہے چکن ہے تو ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہم نے چلی ساوس اور سویا ساوس شامل نہیں کیا تھا اسی طرح ہم لیئر لگاتے جائیں گے یہ ہماری فورٹ لیئر ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ریجٹیبل ڈالیں گے اس طرح ہماری لیئر پہ لیئر لکیمان ڈیر ٹیبل سپون کے قریب سویا ساوس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم ڈالیں گے چلی ساوس یہ ہم دو ٹیبل سپون بھول کے ڈالیں گے اور ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے جلپنو ساوس اس سے بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیسی سٹائل کے فرائی رائز لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اندر 3 سے 4 ڈیبل سپون کے قریب پانی ڈالیں گے تاکہ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں مزدار سے ہمارے چکن ایگ فرائی رائز بن کے ریڈی ہیں گھر میں ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ جو ہم نے لیسن ٹرائی کر رہا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور جب یہ مو میں آئے گا تو بہت ہی مزے کا لگے گا گھر میں ضرور ٹرائی کریں دعا میں یاد دکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ گھر میں ضرور ٹرائی کریں